جینی انجینئرز پر حملہ کل ادم ٹی ٹی پی نے کیا افغان سرزمین استعمال ہوئی کل ادم ٹی ٹی پی دہشت گردانہ واقعات میں ملوث ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کی پریس کانفرنس کہا کہ افغانستان سرزمین استعمال ہونے پر سکت تشویش ہے افغان اوگولی حکومت ٹی ٹی پی کی مین لیڈرشپ کو گرفتار کرے یا ہمارے حوالے کرے افغانستان سے اچھے تعلقات جاتے ہیں مگر دہشت گردی کی کاروائیاں برداشت نہیں جینی باشندوں کی سیکیورٹی ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں غیر تارکین وطن کو واپس جانا ہوگا حکومت کے اچھے کاموں میں ان کی سپورٹ کریں گے حکومت میں شامل ہونے سے انکار نہیں کیا کوئی بھی بل یا قانون ہمارے بغیر پاس نہیں ہو سکتا پی ٹی آئے والے کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یہ انہوں نے تیہ کرنا ہے قائم مقام صدر یوسف رضا گلانی کی ٹاؤنشپ میں میڈیا سے گفتگو بولے صاف پانی کا ملک میں بڑا مسئلہ ہے صاف پانی کی ادم فرہامی سے بیماریاں جنم لیتی ہیں مشاورت کے بغیر حتک اعزت بل پر دستخط نہیں کروں گا متنازہ شکوں پر تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے گا تمام سٹیک ہولڈرز کو گورنر ہاؤس دعوت دوں گا پیپلز پارٹی میڈیا کے ساتھ کھڑی ہے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے صحافی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اہدہ دارانان کی ملاقات صحافی نمائندوں نے حتک اعزت بل بارے تحفظات سے آگاہ کیا گورنر پنجاب کا حتک اعزت بل پر تمام سٹیک ہولڈرز سے مزید مشاورت کا اعلان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا آئندہ ماہ سے ملک گیر دورے کرنے کا فیصلہ نواز شریف سے مرحلہ کراچی میں جائیں گے قائد نون لیگ ازاد کشمیر گلگت بلتستان اور چاروں صبحوں کا بھی دورہ کریں گے پرائیس کنٹرول کمیٹیوں کے نظام کو نئی شکل دینے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز پرائیس کنٹرول کمیٹیوں کی کارکردگی سے نالہ ذرائع محکم خوراک کے مطابق سرکاری نرکوں پر اشیاء خرد و نوشت استیاب نہیں وزیراعلا نے متعلقہ محکموں سے استفسار کیا کہ گفلت کا ذہمدار کون ہے عوام کو کیوں بے فکوف بنایا جا رہا ہے موسیقی